اسلام علیکم دوستو اردو پیڈیا میں خوش آمدید ناظرینِ گرامی حکومتِ پاکستان نے پاکستان میں ایک مسنوعی جزیرے کی آبادی کا منصوبہ لانچ کر دیا اس جزیرے کو چاند تارہ آئی لینڈ کہا جاتا ہے یہ جزیرہ کہاں بنایا جا رہا ہے اور اس کی تکمیل سے پاکستان کو کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے آج ہم اس میگا پروجیکٹ کے علاوہ دیگر پروجیکٹس کی بات کریں گے جو اس وقت پاکستان میں زیرے تکمیل ہیں اور ان کے مکمل ہونے سے پاکستانی عوام کو بے پناہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں پاکستان میں جاری میگا پروجیکٹس کی تفصیل جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں معزز خواتینوں حضرات سب سے پہلے بات کرتے ہیں چائنہ پاک اکنامک کوریڈور یعنی سی پیک کے بارے میں یہ چائنہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹف پروجیکٹ کا حصہ ہے اس سے پاکستان میں بہت سے پروجیکٹ مکمل کیے جائیں گے جیسا کہ موٹر ویز، ریلوے لائن پروجیکٹ، گوادر سٹی پروجیکٹ، انرجی سیکٹر پروجیکٹ، آپٹیکل فائبر پروجیکٹس اور سب سے بڑا سائنس اینڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جس سے پاکستان کی اکانومی کو بہت فروغ ملے گا سی پیک منصوبہ پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر کا کام کر رہا ہے اور اس میگا پروجیکٹ کے تحت بننے والے کئی چھوٹے پروجیکٹس مکمل ہونے کے قریب ہیں ان پروجیکٹس کی وجہ سے پاکستان میں بے روزگاری کو ختم کرنے میں مدد مل رہی ہے تاہم افسوسناک عمر تو یہ ہے کہ سیاسی ادم استقام کی وجہ سے یہ پروجیکٹ تاخیر کا شکار ہے ماہرین کہتے ہیں کہ اس پروجیکٹ سے پاکستان میں انویسمنٹ آنے کے علاوہ علاقائی اور تجارتی لحاظ سے بہت فائدہ پہنچے گا سی پیک منصوبے سے پاکستان میں بہت سے لوگوں کو روزگار ملے گا لوگوں کو اپنی سکلز ڈیولپ کرنے کا موقع بھی ملے گا اور پاکستان ترقی کا سفر تیہ کرے گا سی پیک سے نہ صرف پاکستان کی اکانومی بدلے گی بلکہ انرجی سیکٹر میں بھی بہتری آئے گی جس کی وجہ سے بجلی کی فرامی بہتر ہو سکتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں نیو گوادر ائرپورٹ کی گوادر ائرپورٹ بھی سی پیک منصوبے کا حصہ ہے یہ ائرپورٹ ایشیا کا دوسرا اور پاکستان کا سب سے بڑا ائرپورٹ ہے جو چائنہ کی مدد سے دو سو تیس میلین ڈالر کی لاغت سے بنایا جا رہا ہے جو دو ہزار چوبیس میں آپریشنل ہو جائے گا یہ پاکستان کا جدید ترین ائرپورٹ کہلائے گا جو کراچی، لاہور، پشاور، اسلام آباد، کوئٹا اور اس کے ساتھ ساتھ دبئی، قطر، بحری اور بہت سے دیگر ملکوں کو گوادر سے ملائے گا جبکہ اس ائرپورٹ کی مدد سے ائرپورٹ ایکسپورٹ انڈسٹری میں بھی پاکستان کو فائدہ ملے گا دوستو اب آپ کو چاند تارہ آئی لینڈ کے بارے میں بتاتے ہیں یہ مسنوی جزیرہ بھی سی پیک کے پروجیکٹس میں شامل ہے اور اسے گوادر کی بندرگاہ سے کچھ کلومیٹرز کے فاصلے پر بنایا جا رہا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گوادر پاکستان کا مہنگہ ترین شہر بن چکا ہے یہاں بڑی بڑی کمپنیز انویسمنٹ کر رہی ہیں اور ترہ ترہ کے پروجیکٹس اس شہر میں لگائی جا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہاں آنے والوں کے لیے ہر طرح کی سہولت دینے کا پلین بنایا گیا سی پیک آتھارٹی کے مطابق گوادر کے سمندر میں ایک جزیرہ بنایا جا رہا ہے جس کا نام چاند تارہ آئی لینڈ رکھا گیا گوادر کے سمندر میں پہلے سے ایک جزیرہ موجود ہے لیکن یہ نیا جزیرہ مسنوی جزیرہ ہے دس ارب روپے کی لاغت سے بننے والے اس جزیرے میں تفریح کے لیے تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی تفصیلات کے مطابق حکومت نے اس جزیرے کا نام چاند تارہ آئی لینڈ اس لیے رکھا کیونکہ یہ پاکستانی جھنڈے کی نمائنگی کرے گا اور اس کی شکل چاند اور تارے سے ملتی ہوگی سی پیک آتھارٹی کے مطابق یہ منصوبہ حکومت پاکستان اور چین کی مشترک کا کاوش سے بنایا جا رہا ہے اور یہ مسنوی جزیرہ گوادر شہر سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اس جزیرے میں تفریحی پارکس، آرٹ اینڈ کلچر میوزیم، برینڈ تھیٹرز اور بہت سے ہوٹلز اور شاپنگ مالز بنائے جائیں گے جس سے پاکستانی معیشت کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی پیارے دوستو اب آپ کو گرینڈ بیریہ ٹاور کے بارے میں بتاتے ہیں گرینڈ بیریہ ٹاور پاکستان کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے یہ امارت 62 منزلوں پر مشتمل ہے اور تقریباً 300 میٹر اونچی ہے اس ٹاور کا کام بہت تیزی سے جاری ہے اور اسے اگلے سال آپریشنل کیا جائے گا یہ ٹاور کراچی کے علاقے کلیفٹن میں تعمیر کیا جا رہا ہے اس امارت کے ساتھ 40 منزلوں پر مشتمل کارپوریٹ آفیسز بنائے جا رہے ہیں اس ٹاور میں پاکستان کا سب سے اونچا ہوتل بھی بنایا گیا ایک ڈبل ڈیکر ہائی سپیڈ لفٹ اور ایک شاپنگ مال بھی شامل ہے اس شاندار امارت میں سولہ تیز رفتار ایلیویٹرز لگائے گے اس ٹاور میں سترہ سو کاز کی کیپیسٹی رکھنے والا پارکنگ ایریا بھی موجود ہے سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اس ٹاور کی باسٹ منزلیں زمین کے اوپر ہیں جب کہ سات منزلیں زمین کے اندر ہیں یہ پاکستانی تاریخ کا مہنگا اور جدید ترین ٹاور کہلائے گا اور اس میگا پروجیکٹ کے مکمل ہونے سے کراچی کی خوبصورتی اور شان میں مزید اضافہ ہو جائے گا پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں تھرکول پاور پروجیکٹ کی یہ پروجیکٹ سندھ کے انتہائی بیکورڈ علاقے تھرپارکر میں بنایا گیا دوہزار نو میں سندھ کی حکومت نے یہاں کوئلہ دریافت کیا تھا اور دوہزار تیرہ میں تھر پاور کمپنی لیمٹیڈ نے اس پر کام کرنا شروع کیا ماہرین کہتے ہیں کہ یہاں زیر زمین دنیا کا نایاب کوئلہ موجود ہے یہ اتنا مہنگا ہے کہ اسے بیچ کر کچھ ہی عرصے میں پاکستان کا کرزہ اتارا جا سکتا ہے مگر پاکستانی سیاستدان ذاتی مفاد کے لیے ایسا ہونے نہیں دیتے جس کی وجہ سے پاکستانی عوام کرزوں میں ڈوپتی چلی جا رہی ہے عالمی ماہرین انکشاف کرتے ہیں کہ تھر سے نکلنے والا کوئلہ سعودیہ اور قطر جیسے ممالک کے قدرتی تیل کو ٹکر دے سکتا ہے قدرت کی یہ نعمت پاکستان کو پوری طرح سے خودمختار بنا سکتی ہے اگر پاکستانی حکمران اس بارے میں سنجیدگی سے سوچیں اور اس کوئلے کا درست استعمال کیا جائے تو پاکستان بہت جلد خوشحال ہو سکتا ہے معزز قبطین و حضرات اب ذکر کرتے ہیں ایمل ون ریلوے پروجیکٹ کا ایمل ون پروجیکٹ ریلوے کی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے یہ بھی سی پیک منصوبے کا حصہ ہے اس پروجیکٹ کی لاغت دس ارب ڈالر بتائی جاتی ہے یہ ریلوے لائن تقریباً سترہ ہزار کلومیٹر لمبی ہے سی پیک آتھارٹی کے مطابق دو ہزار اکیس میں اس پر کام شروع کیا گیا اور اب یہ بہت حد تک پورا بھی ہو چکا ہے یہ ریلوے لائن کراچی سے لے کر پشاور تک بنائی جا رہی ہے ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ ریلوے لائن پہلے سے موجود تھی لیکن بہت پرانی ہونے کی وجہ سے اس کے سفر میں بہت دشواری پیش آ رہی تھی اسی وجہ سے اسے سی پیک منصوبے میں شامل کیا گیا اور اس ریلوے ٹریک کو ایک سے دو کر دیا گیا یہ ریلوے ٹریک کراچی اور پشاور سے ہیدراباد نواب شاہ، روڑی، رحیم یارخان، بہاولپر، خانی وال، ساہی وال، لاہور، گجرہ والا اور راولپنڈی کو آپس میں جوڑے گا ایم ایل ون ریلوے پروجیکٹ پاکستان کے میگا پروجیکٹس میں سے ایک ہے اور جب یہ آپریشنل ہو جائے گا تو اس سے پاکستانی اکانمی بہت تیزی سے آگے بڑھے گی پیارے دوستو اسی طرح کے چند دیگر پروجیکٹس بھی پاکستان میں کام کر رہے ہیں جن میں بڑے شہروں کے اندر میٹرو سروس، مختلف قسم کے چھوٹے بڑے شاپنگ ماز اور ہسپتال بنائے جا رہے ہیں اگر ان تمام پروجیکٹس کو نیک نیتی سے وقت پر مکمل کر لیا جائے تو یقینا پاکستان ترقی کر سکتا ہے اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمیٹ ضرور کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے باند